ہلو فرنس آج 18 آگست 2022 کرنٹ افیرز کے سیریز میں ہم دیکھ رہتے ہیں آج کے ہائلائٹس کیا ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں ہم جانیں گے کہ دائی انڈین فلم فیسٹیول آف میل بورن جو 2022 میں ہوا کمپلیٹ اس میں بیسٹ فلم کا وارڈ کس کو ملا اور بیسٹ ایکٹر کا وارڈ کس کو ملا پھر ہم جانیں گے تلیونو روز کیا ایک طرح کا یہ گناب ہے روز ہے یا کچھ اور ہم دیکھیں گے سنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن سے کیا نیوز ہے اور ہم دیکھیں گے 5B راکٹ کیوں دنیا میں ایک نیوز بن کر آیا ایک ایمپورٹن نیوز بن کر آیا تو پہلا پوائنٹ یہاں پر ہے who among the following has won the best actor award at the indian film festival of melbourne 2022 کیا یہ شاہید کپور ہے رنویر کپور رنویر سنگھ یا رتک روشن right answer is c option that is رنویر سنگھ یہ رہے رنویر سنگھ جو 83 نامک فلم میں ایکٹنگ کیا انہوں نے اور اس کے لئے best actor کا آوارڈ بلا in fact اسی فلم کو best film کا بھی آوارڈ بلا دیکھیں یہاں take aways میں اسی بات کو لکھا ہو ہے رنویر سنگھ has won the best actor آوارڈ for the movie 83 at the indian film festival of melbourne 2022 Kabir Khan کے دوارہ ڈیریکٹ کیا ہوا پیل میں یہ 83 جس کے لئے best film کا آوارڈ بھی اسی فلم کو ملا ہے اگلا پوائنٹ آتا ہے the lulo rose a rare 170 karat pink rough diamond was discovered at which country دیکھیں یہ لگوک 300 gram کا یہ diamond ہے جو کافی زیادہ وے ہی تیزتا آپ کو یہ بتانا ہے کی کس کنٹری میں ملا ہے USA Angola Japan یا New Zealand اور right answer ہے B that is Angola یعنی South African ایک کنٹری میں کے خدان میں یہ ملا ہے pink rose بہت رہر ہے تکاویز دیکھتے a rare 170 karat pink rough diamond weighed 34 grams has been discovered at Angola it's not 300 grams by mistake i said 34 grams okay named the lula rose it is considered to be the largest pink diamond discovered in the last 300 years اس کا importance آپ سمجھ سکھنے اگلا پوائنٹ آرہ جنمانی بدروی its case against which country over naji victims in the international court of justice icg میں جرمنی نے ایک case میں draw کر لیا یہ case کس country کے against تھا russia italy france یا usa right answer b option that is italy یہ دیکھیں یہاں پر italy ہے اور یہ رہا جرمنی یہ location جرمنی دیکھیں گا یوروپ کا map تو بلکل یاد ہونا چھئے یہ رہا italy اور یہاں پر یوروپ italy اٹھیک اوپر میں آرہ switzerland اور یہ رہا آپ کو فرانس یہ فرانس ہے اور یہ سپین ہے یہ پورتوگال ہے ادھر تو britain ہے right اور یہ سب country تو نیوز رشیہ ہے یہ رہا یکری اور یہ بیلارس یہ بارٹک countries ہو گئے بارٹک countries کیونکہ ہاں بارٹک سی ہے تو یہ اسٹونیا یہ لاتویا گریڈ والا اور لیتھوانیا یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور رشیا کا یہ کانٹروورسی بھی چل رہا ہے یہ ہاں جو country اس سے اور یہ فرنلینڈ تو یہ سارے country بہت important ہے یہ دو بھی آپ سٹارٹ کر سکتے یہ رہا جرمنی اور اس جگر کو تو ویسے بھی یاد اتنا چاہیے یہ سویزر لینڈ رکھتے کیا ہے انٹرنیسل port of جس سے جرمنی بدروی اس کے سگیز اٹلی برلین سے برلین رنی کیاپیٹل آف میں ایسا نہیں کرنا تھا یا جو بھی اپنے case کو بدرو کر لیا جو کی اگنس تھا اٹلی کے اگلا پوائنٹ ہے which country host the presidency of the sanjai corporation organization in 2022 اس سال کا presidency کس کے پاس تھا کس کے پاس ہے ان فاکٹ انڈیا اوزبیکستان bangladesh kajakistan right answer is وزبیکستان اور اگلے سال کا وہ بہت important ہے یاد دکھے گا انڈیا will host the seo summit next year 2023 ٹھیک ہے وہ انڈیا میں ہوگا باقی اس کے highlights بھی دیکھ لیتے ہیں the sanjai corporation council foreign minister meeting was held in the city of Tascan under the presidency of خود بیکستان اور next point آرہ انڈیا will host the seo summit next year 2023 اور seo کا کچھ importance دیکھ لیتے ہیں it is world's largest regional organization covering approximately 60% of the area of eurasia 40% of the world population and more than 30% of the global GDP آپ 30% of the global GDP آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو organization کتنا importance رکھتا ہے world economy میں now another very important point is کہ Iran اور Belarus Iran اور Belarus جو کی پرو رشیہ ہیں اس سمیہ میں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے اگلا پوائنٹ آ رہا ہے Long March 5 وی راکیٹ which crash landed in Indian Ocean was launched by which of the country جی یہ crash landing ہوا ہے اس کا Indian ocean میں اور اس کے پہلے USA یا دنیا NASA یا پوری دنیا اس بات کے گھبرات میں تھی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ crash landing کسی country کے اوپر ہو جائے خیر anyway بچ گئے اس کے landing ہوگی crash landing ہوئی ہے Indian ocean تو فیلال یہ بتانا ہے کہ یہ راکیٹ کس country کا دوارہ بنایا گیا تھا USA Russia کیا Israel یا جائے ویال جائے ایسی انڈیو 敢یم ایسی لگ مچ ایسی سیریز ایسی ایسی راکیت 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 جوتی ایسی لعصی راکیت یا خیر ایسی کسی تیوی ایسی موشی آخری بیروی شیلی یانگوی space station in a statement nasa said that china did not share specific trajectory information as the long march 5d rocket fell back to earth ایک بہت بڑا miss ہے ہوتے ہوتے بچ گیا اگلا point آ رہا ہے as per recent changes in atel pension yozna rules which category of beneficiaries are excluded یعنی atel pension yozna کے تیر اب کون سے group کو اس سے باہر کر بیا گیا ہے یعنی ایسے لوگوں کو یہ yozna کے تحت نہیں شامل کیا جائے گا option is central government employees state government employees income tax payers non-resident indians that is nris the right answer is this option that is income tax payers جو لوگ income tax pay کر رہے ہیں ان کو اب اس بینیفیشری نہیں مانا جائے گا یعنی ان کو یہ benefit نہیں ملے گا takeaways دیکھ لیتے ہیں the government has made changes to the atel pension yozna rules to be made effective from october 1st 2022 according to the notification from the finance ministry any citizen who is or has been income tax payer will not be eligible to join the pension scheme if an income tax paying investor joins the apy scheme on or after 1st of october the api account will be liable to be closed fine अब अगे हम लास्ट पॉइंट पर और यह बड़ा ही important point है बहुत दिनों से हम शेरों में बिखारियों को देखते हैं बड़ा दुख होता है हमें गॉर्मेंट अब इस पर कुछ काम करना शुरू किया है और देखिए इसके बारे में क्या नीज है smile 75 initiative was launched by which of the following ministry अब यह क्या है वो तो बताएंगे फिलाव देखने किस ministry ने शुरू किया है डी option इसका right answer ministry of social justice and empowerment और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे कि इससे भी काफी clear होता है a comprehensive plan for 75 beggary free cities and towns यानि 75 towns and cities को demarket किया गया है जहां से beggary को हटाया जाएगा यह निक विखारियों को कोई दूसरा जगह दिया जाएगा कुछ काम दिया जाएगा यह जैसे भी यहां से हटाया जाएगा now take away is इसका क्या है the ministry of social justice and empowerment government of india has initiated or sorry it's identified 75 municipal corporation to implement comprehensive rehabilitation of persons engaged in the act of begging under smile तो यहां पर आप दिखिये इनके इनको rehabilitate किया जाएगा कोई और जगह दी जाएगी जहाए अपना जीवन यापन कर सके support for marginalized individuals for livelihood and enterprise named as smile 75 initiative तो यह थी आज के सारे important news thank you so much for watching you